سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس وقت ہم بیرے زیتوہ پر حاضر ہیں جو کہ مکہ تل مکرمہ زہد اللہ شرفوں و تعدیمن کے مقتدس سرزمین پر جلوہ کر ہے میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع بجب تشریف لائے تھے مکہ چریف تو اس وادی میں حضور نے استحف فرمایا تھا دیگر صحابہ اکرام بھی آپ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صل اللہ علیہ وسلم نے اس کنوے کے پانے سے حصل فرمایا تھا اس چھوڑی سی مسجد دیکھ رہے ہیں یہ دکھنے میں مسجد ہے لیکن مسجد نہیں ہے چھوٹا کا منار میں چھتی ہے چار نوالی بھی ہے اس کے اندر ایک کنوہ ہے جس کا نام بیرے زیت ہوا حضور صل اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رات گزاری اور قریب ہی کنوے کے حضور صل اللہ علیہ وسلم نے نمافیل ادا فرمائے تھے جہاں پر اس شاتانِ رسول صل اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی ہے اب آپ کو بتاتا چلو مسجد اور قریب کے درمیان سے جو راستہ نکل رہا ہے حرم کی طرف حضور صل اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے حرم کی طرف تشریف لے گئے تھے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور بیت اللہ کی جانب آئے تھے تو بلندی سے پستی کی طرف آئے تھے اور حرمِ کعبہ کے چاروں طرف اگر آپ جائزہ لیں تو ایک ہی راستہ ہے جو بلندی کے پستی کی طرف آتا ہے وہ یہی راستہ ہے کہاں پر کس وقت ہم موجود ہیں گارے آقا صل اللہ علیہ وسلم قدموں کے ان ضروں نے چوما ہے استاد زمن فرماتے ہیں دھوم ضروں میں انہ شمس کی پڑ جاتی ہے ہو جدر سے بھی گزر چاند ہمارا کرتا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان ضررات کے سطح کے ان مقامات کے سطح کے اس پاکسر زمین کے سطح کے اللہ ہماری ہمارے مالدین اور مصطفی کریم